بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہماری ویڈیو تھوڑی سی انٹریسٹنگ اس حوالے سے ہوگی کہ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم کن ممالک میں جا سکتے ہیں اگر ہماری ٹریول ہسٹری نہ ہو ہماری بینک اسٹیٹمنٹ یا تو ہوئی نہ یا بہت ہی کمزور ہو یا ہماری راکومنٹ اس قابل نہ ہو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم ٹریول نہیں کر سکتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریولنگ کرنی چاہیے یع آپ کے فیوچر پلانز کے لیے آپ کے بڑے ٹارگٹس کے لیے آپ کے لانگ گولز کے لیے آپ کے شورٹ گولز اچیو ہونے چاہیے تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی رنگ برنگی رنگ ہونا چاہیے بلنگ پاسپورٹ ویسی برو لگتا ہے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ بلنگ پاسپورٹ رکھو گے تو آپ کو بہت مشکل ہو جاتی ہے یعنی کہ فرزمپل جب ہم پروسسنگ کرتے ہیں کینیڈا کی تو وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ نے باہر کتنا عرصہ کام کیا ہے ب آپ سے جو سوال کرتا ہے آپ کا آپ ہمیں فارم بجاب جینا پڑتا ہے نو تو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہار کام کرنے کی بھی پوائنٹس ہوتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس کوئی ویزا آ جائے ایکسٹرا یعنی کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس دبائی کا ریزیڈنٹ ویزا ہے یا قطر کا ہے یا امان کا ہے تو آپ کے اوپر اور ملک کھل جاتے ہیں دیکھیں ہر ملک کے لیے دنیا کے ہر ملک کے لیے ایسے ملک موجود ہیں جو آپ کو بغیر ویزا کے انٹری دی دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے پاس بتیس سے چھتیس ملک ایسے ہیں جو گوگل سرچ کرنے سے آپ کو مل جائیں گے ویزا فری انٹری لکھو گے تو آپ کو بتیس سے چھتیس ملک میں نظر آئیں گے کہ جو پاکستانیوں کو ویزا فری انٹری دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ دنیا بھر میں ہیں ایون کہ سینٹرل امریکہ میں بھی ایسے ملک ہیں کریبین سٹیٹس جو آپ کو دیتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوبرز اس قسم سے آپ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ ایسے ملک بھی ہیں جو امریکہ سے یو ایسے سے بہت قریب ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اگر آپ پہنچ گئے تو آپ امریکہ پہنچ جاؤ گے کیونکہ وہ آپ کو میپ دکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آپ یہ پہنچ گئے اب وہ لکھاؤ دے ویزا فری اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس میں دکھا بھی نہیں رہا ہوں آپ کو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس یہ آپ یہ فاصلہ دیکھ رہے ہیں اب ضائع بات ہے میپ کی اوپر تو فاصلہ اتنا سا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں بس یہ آپ نے پار کرنا ہے او بھائی اس نے میپ پر پار کرنا ہے وہ تو سمندر ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر تو وہ آئے گا تو یہ ہی بتا ہے آپ وہاں اس سیٹ پر امریکن کھڑا ہے جو وہ ہے نا وہ مگر مچ کو گولی مار دیتا ہے جو ہاں کھڑا ہے تو کبھی اسی غلطی مت کرنا کبھی شپ میں بیٹھ کے یا تیرتے ہوئے تیر تو پاؤ گی نہیں کیونکہ پانی خطرناک ہے لیکن بالل یہ ہے کہ وہاں پر وہ میکسیکنز کو گولی مار دیتے ہیں خیال کرنا ان باتوں میں مت آنا یہ ہے فضول بات میں سمپل سے بتاؤں اب وہ ضائع بات ہے کہ وہ ویڈیو بناتے ہیں اور اب اس کو ہو سکتا ہے کہ ان کی اس طرف نالج نہ ہو یا انہوں نے سنی سنی بات آگے بڑھا دی ہو وہ اس طرف نہ گئے ہوں وہ سرحدے نہ دیکھی ہوں کہ جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پر بڑے خطرناک میکسیکو اور یو ایسی کے سرحد کے انر کیا کام ہوتے ہیں کیا بتاؤں اور وہ کچھ نہیں چھوڑتے ہیں وہ میں کہاں نا مچھلیوں گولی مار دیتے ہیں مگر مچوں گولیوں م مارتے ہیں تو جو ویزا فری انٹری دیتے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ملک کام کے نہیں ہیں سچی بتاؤں بات آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں آپ کام کے نہیں ہے نا آپ چھوڑ دیجئے مجھے مجھے بھیجیں تو بھائی پھر آپ کو وہاں کے لیے ٹریبل پلان منانا ہوتا ہے ٹکٹ کنفرم لینا ہوتا ہے آنے جانے کا اور ہوتل بوگن کرانی ہوتی ہے آپ چلے جائیں اب جب آپ جاتے ہیں نا کیونکہ آپ فریش ہوتے ہیں اور یہاں پر کرتے ہیں بہت بڑے بڑ بات ہیں اور صرف فکر ہی نہ کریں اور صرف مسئلہ ہی نہیں ہے اور میں نے ان کو بڑا دکھا ہوا ہے وہاں پر جو ائرپورٹ کے اوپر جو چیک پوسٹ لگی ہوتی ہے جو ایف آئی اے بیٹھی ہوتی ہے امیگریشن ڈپارمنٹ بہتا ہوتا ہے جک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بڑو بڑو کو یعنی کہ وہ جو پہلوان کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ رو پڑتے ہیں اور ان لوگوں کا جو بہیویر ہوتا ہے وہاں پر وہ میرے کبھی بڑی نہیں بنائی اس کی لیکنکہ م ہو تمہارے پاس یا تو آپ کے پاس تین چار ویزل لگے ہوئے ہوں یعنی کہ آپ ٹریولر ہوں چکے نا تو اس کو تو وہ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو زندگی میں کبھی تم نے کبھی کہتے ہیں کراچی دیکھا ہے کبھی زندگی میں لاہور دیکھا ہے وہ یہ والی باتیں کرتے ہیں اور تم چلے ہو کہاں واہ 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 تو وہ نہیں تنگ کرتے ہیں تو ایف آئی اے رکھ دیتی ہے اور کسی کو کر چھوڑتی بھی ہے تو وہ اس ائرپورٹ پر جا کے پھنس جاتے ہیں اور کبھی شرائط ہوتی ہیں آپ کے پاس رہے ہوتے ہیں وہ معاملہ اچھے نہیں ہیں اور پھر ان ممالک میں جا کر آپ کو روزگار نہیں ملتا میں صاحب بتا دیتا ہوں آپ کو وہ جو چھتی سمولک ہیں وہاں پر ملنا ملنا کچھ بھی نہیں ہے ٹورزم کرنی ہے کر لو اگر پاسپورٹ کے پر کچھ ہے لیکن آپ کو جو ٹریولنگ کرنی چاہیے اس پر آ جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فار ایکزیمپل میں سارے نام بتا رہا ہوں آزربائیجان کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے پاسپورٹ تو چاہیے نا کچھ بھی نہیں چاہی پاسپورٹ کے اوپر آپ کا ویزا جو ہے وہ ای میل آ جاتی ہے تین دن میں اور آپ کو رکتے بھی نہیں ہے آپ جان سکتے ہو آزربائیجان ٹھیک ہے نا اور آزربائیجان کے پر میں ایکسلوزف پانچ چھ دس ویڈیو کروں گا کیونکہ میں خود جا رہا ہوں آزربائیجان تقریباً موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو میں جاؤں گا آزربائیجان اور میں وہاں سے آپ کو بزنس ویزا ریزیڈنٹ ویزا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام انویسمنٹ ویزا ٹور ترکی ملالوں ساتھ جانا چاہیے ترکی میں ترکی کے اندر آپ کو ریکومنٹ جو ہیں آپ کو بینک سے بینٹ کرنی پڑتی ہے مگر پندر پندر لاکھ نہیں کرنی پڑتی پانچ چھ لاکھ میں آپ کا کام ہو جاتا ہے جو لوگا فوڈ کر سکتے ہیں جانا چاہیے مطلب یہ کہہ رہا ہوں لیکن ترکی اس نیت سے مت جانا کہ جس طرح آپ کو ایجنڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے اسپین قریب ہے تو یہ قریب ہے تو وہ قریب ہے یا راستہ بن گیا نہیں اس نیت سے مت جانا کہ وہ ٹیکس کس گیم ہو رہا ہے یا فلان کا گیم ہو رہا ہے ایک گیم ہو میں مت پڑھنا ٹیک ہے نا دوب جاتے ہیں لوگ غرق ہو جاتے ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں ان کی ہڈیاں لاشیں ملتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جو ہے نا بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں میں آپ اگلی ویڈیو کر دیتا ہوں ایکسلوزی ویڈیو کر دیتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ دبائی آجاؤ دبائی سے آپ کو امریکہ بھیجوں گا یا قطر آجاؤ یا ملیشیا آجاؤ یا ترکی آجاؤ وہاں سے یورپ کی گیم ہو رہی ہے وہ ہوتی گیم کیا ہے مطلب اصل میں جو ایک آگ دس بندے کر جاتے ہیں تو سو جو نہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم اگلی ویڈیو کر دیتا ہوں ملیشیا کا ٹریبل کرو ٹھیک ہے نا کمبوڈیا تھائی لینڈ یہ جو ویتنام کمبوڈیا تھائی لینڈ ملیشیا وغیرہ نا یہ آپ کے لیے آسان ہے کمبوڈیا ہے تھائی لینڈ ہے ویتنام ہے یہ آپ کے لیے آسان ہے ان کو ملاغ کیا کرو یعنی یعنی کہ اپنے ایجنڈ کو بولو ہمارے آفس سے کروالی جیے کہیں سے بھی کروالی جیے مگر ان کو بولو کہ میرے ایک ٹرکٹ کے اندر ملیشیا بھی ڈالو کمبوڈیا بھی ڈالو تھائی لینڈ بھی ڈالو اور ویتنام بھی ڈالو میں مثال دے رہا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ٹرکٹ کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے نمبر آپ کو اتھا جائیں گے اب سری لنگا بھی ڈال سکتے ہیں مگر سری لنگا آج کل تھوڑا سا ڈسیبل ہوا ہوگا ہے جیسے ہی وہ بہتر ہوگا میں آپ کو کہہ دوں گا آپ سری لنگا ٹربل کر سکتے ہیں آن لائن ویزا ہے آپ کوئی نہیں چاہیے ویزا نہیں چاہیے اس کا ایک پیپر آ جائے گا اس کو ویزا ہی کہتے ہیں انٹری مل جاتی ہے آپ ایک ہی ٹکٹ کے اندر ملے ایک ہی ٹکٹ کے اندر ملیشیا کمبوڈیا تھائیلینڈ ویتنام سری لنکا ایبن اس میں دوبائی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ اور اس کے علاوہ آپ سعودیر پر ٹربل کر سکتے ہو آپ تو انہوں نے ویزا بڑھا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیس عمرے کے ویزا کے اوپر آپ کتر کتر کا ویزا ہائی نہیں ٹربل کرو آپ کتر جاؤ اپنا سٹیم تو لگواؤ اس کے علاوہ جو شرائط ہیں وہ شرائط کنڈیشن جو ہیں پیسے کتنے ہونے چاہیے ہوتل بوکنگ تمام چیزیں ٹربل جنڈا وہ کر کے دے گا اومان جاؤ اومان کا ویزا مل جاتا ہے بہرین جاؤ بہرین کا ویزا مل جاتا ہے تھوڑی سی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اومان کیلئے نہیں چاہیے لیکن بہرین کیلئے چاہیے یہ جو میں تقریبا ہوں گنوائی ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ تو بارہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ بارہ جو ہے نا یہ میرے حساب سے دو سال میں ہو جانے چاہیے دو سال کی محنت میں بارہ ویزا ہوں اب جب آپ یہ پاسپورٹ جس پاسپورٹ کے اوپر بارہ ویزا لگے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ آپ داخل کرتے ہو نا یورپ کیلئے یا کینیڈا کیلئے یا یو ایس کے لئے تو اگر آپ کو یورپین کوئی کنٹری بولتے ہیں نا why you want to go to spain یا جرمنی تو وہ آپ کا پاسپورٹ دیکھ کر سوال نہیں کرتا زیادہ تر زیادہ تر تو سوال ہی نہیں کرتا انٹریو ہی نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ جو محنت کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کا جس طرح کہتے ہیں نا cv strong ہونا چاہیے تو یہ آپ کا cv ہے یہ آپ کا cv بناتا ہے یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو it makes you stronger اب اس میں جو خرچہ آئے گا نا میں آپ کو بتا دوں میں مثال دی رہا ہوں آپ کو یہ اگر آپ بارہ ملک کرتے ہو نا تو یہ بارہ ملک آپ کے دو سال کے اندر آپ کے تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے لے گا اگر آپ نے پروپر پلان کیا تو کیونکہ یہ دو ٹکٹ کی مار ہے دو ٹکٹ میں ہو جائے گا آپ کو دو ٹور ہیں تو اگر آپ ماں پر خرچہ بھی کرو ہوتل بھی لو کھانا بھی کھاؤ تو آٹھ دس لاکھ خرچ نہیں کرتا ایجنڈ کو پچیس لاکھ دینے کی ضرورت کیا ہے ایجنڈ کو پینتیس لاکھ دینے کی ضرورت کیا ہے وہ بھی سکھا ویزا ملے گا ائرپورٹ فس گئے تو فس گئے تو اس لئے اپنے اوپر خرچہ کرو اپنے اوپر اگر کامیاب ہو گئے تو بھی فائدہ ناکام ہو گئے تب بھی کس پر خرچہ کیا اپنے پر خرچہ کیا مطلب اگر کسی نے آٹھ لاکھ دس لاکھ خرچ کیے اور وہ آگے یورپ نہیں گیا ریجیکٹ ہو گیا دوسری بار کرے گا کر لے گا امریکہ بھی دو تین بار اٹائم میں ویزا دے دیتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے وہ کہتا ہے روزانہ ہمیشہ آجاتا ہے دے تو ویزا اس کو تو کم از کم یہ تو شکایت نہیں ہوگی کہ میرے پیسے لے گے بھاگ گیا یہ تو کم از کم شکایت نہیں ہوگی آپ بولیں گے میں نے بارہ ملک میں نے سفر کیے تو وہ آٹھ لاکھ دس لاکھ اپنے ساپے لگا لو نا کیوں وہ ایجنڈوں کو پیسے دیتے ہو ایجنڈوں کو پیسے دیکھا آتے ہو پھر ہمیں کہتے ہیں ایجنڈ نے لوٹ لیا آپ کو ہم چیک کریں گے کر لو چیک تو مام گا یہ ہے کہ چیک کرتے رہو لیکن اپنے لئے بہترین فیصلے کرو اگلی ویڈیو ملتے ہیں لا حافظ